بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے منیوں میں ہے چائنیز اور ہماری ڈش کا نام ہے بیف چلی ڈرائے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیف لے لیا ہے ون کےجی بیف ہے اور یہ جولین کٹنگ میں کٹا ہوا ہے یعنی کے لمبائی کے روخ میں اس کو ہم نے ملکل پانیز کا ڈرین آؤٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے جنجر گرلک پیس لسنہ درک کا پیس چانی ایک ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون سوے سوس ون ٹی بل سپون وینگر ون ٹی بل سپون اب اس کو اچھا سا مکس کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کو رکھ دیا ہے میرینیٹشن ٹائم تین سے چار گھنٹے ہو تو بہتر ہے اب میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے چار سے پانچ ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے یہ میرینیٹڈ بیف سارا ڈال دیا ہے یہ چونکہ انڈرکٹ کا بیف ہے اس لیے اسی طرح ہی جلدی سے ہی پک جائے گا اس کا پانی ہم نے بلکل ڈرائے کر لینا ہے اب ہم نے پانی ڈرائے ہونے کے بعد بیف کو باہر نکال لیا ہے اور اسی پین میں میں نے ٹی بل سپون اوئل اور ڈال دیا ہے اس کے اندر میں نے چلی گارلک سوس ڈال لیا ہے سکس ٹی بل سپون چلی سوس ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون hungریں گے ٹی وStudو ہوتیوںfront جیگر تین سے چھے گی اس بل سپون ميزے اماری جگر اور ٹی بل سپون مو cartو ملکہ آیا، بی rim ٹی سپون وائٹ پیپر ٹی سپون اب اس کو ہم نے اچھا سا پکا لیا ہے اس کے اندر ہم نے بیف ڈال دیا ہے اس کو ہم نے بہت اچھا سا اس کے اندر کوٹ کر لینا ہے اور کیپسکم میں نے باریک کا ٹیوی لمبائی کے روخ ٹو ٹیبل سپون ڈالی ہے یہ ڈرائی چلی ہے میرے پاس ریڈ بلی اس کو میں نے درمیان مستقار کے چار سے پانچ وہ بھی ڈال دیا ہے لیجئے مزیدار سا ہمارا بیف چلی ٹرائے تیار ہے چائنیز رائز کے ساتھ انجوئے کیجئے